موسیقی سیاسی مددو میں سب سے بڑا اور سب سے سبھی سیاسی پارٹیوں کو اپنے اپنے حساب سے سوٹ کرنے والا آئیدھہ تنازہ بھی وقتن فوقتن گرم ہوتا رہا ہے اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا جب شری شری روی شنکر تمام فوریکین سے ملاقات کر مسئلے کا سماجی حل تلاشنے میں ملک بھر میں چہل قدمی کر رہے تھے اسی ترتیب میں آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کے سابق رکن مولانا سلمان حسینی ندوی سے ملاقات میں انہوں نے مسلمانوں کی جانب سے اب تک کا سب سے جدہ فارمولا سڑھاتے ہوئے متنازہ زمین پر ہی مسجد شفٹ کرنے اور رام مندر اسی جنگہ پر تعمیر کیے جانے کی بات سلمان صاحب کی طرف سے آئی تھی جس کے بعد زبردست ہنگاوا ہوا اس کے سبب ندوی صاحب کو بورڈ سے باہر کا راستہ دھی دکھایا گیا اور ان کے سمجھوتے کو مصرد بھی کر دیا گیا حالانکہ اب بھلے ہی سلمان ندوی صاحب نے خود بیک فوٹ پر وہ آ گئے ہوں اور اس سے پیچھے ہٹ گئے ہوں لیکن اب ایک اور مسلم دانشور نے ندوی صاحب کے مطالبے کی حمایت کی ہے دراصل دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اور معروف صحافی زفر الاسلام خان نے ندوی صاحب کے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ماملہ کوٹ کے باہر حل ہو جائے تو یہ ملک و ملت کی صحت کے لیے مفید ہوگا اور آیودھا کا مسئلہ تین ہی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے سپریم کوٹ کی سالیسی سے سرکار کی کوششوں سے اور آر ایس ایس سے بات کر کے لیکن سوال یہ کیا ایسے بیانات سے ماملے کو لے کر کے ہوا بنانے کی ساجش کی جاری ہے یا کوشش کی جاری ہے کیا اس طرح سے مسلم طبقے کو کوٹ کے باہر صلح کرنے کے لیے ذہنی اور اخلاقی دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے انہی سوالوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا مندہ تو آیودھا تنازے پر مولانا سلمان حسینی ندوی کے فورمولے کے بعد اب ایک اور مسلم دانشور دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن اور معروف صحفی زفر الاسلام خان نے بھی ندوی صاحب کے حمایت کرتے ہوئے معاملے کو کوٹ کے باہر حل کرنے کی بات کی ہے لیکن اس کے علاوہ شری شری روی شنکر کا بھی تازہ بیان سامنے آیا ہے اور کئی طرح کے ردعمل بھی سامنے آ رہے ہیں اور معاملہ پھر سے گرم ہیں ایک خصوص اور ایپورٹ آپ کو پوری صورتحال پر دکھاتے ہیں اس کے بعد اسی پر ہوگی باتچیت کے شروعات ملک بھر میں رام مندر کا مدہ پوری طرح سے اوبال مار رہا ہے یہ تو تیہ ہے کہ جیسے جیسے ملک کی بڑی ریاستوں جیسے کرناٹک راجستان اور مدھ پردیش کے انتخابات نزدیک آئیں گے اُبلتا ہوا یہ مدہ کھولنے لگے گا پھر اس کے بعد دو ہزار انیس کے لوگ سبا عام انتخابات بھی یہ بات اور ہے کہ معاملہ سپریم پورٹ میں ہے اور سنوائی کی اگلی تاریخ چودہ مارچ ہے موجزہی کہا جائے گا اگر اسی تاریخ کو آخری فیصلہ ہو جائے یا اس سے پہلے سماجی سطح پر کوئی حل نکل آئے کیونکہ پچھلی سنوائی میں کچھ عرضی گزار کی طرف سے کپل سببل اور دیگر وکیلوں نے اسے دو ہزار انیس تک ٹالنے کی اپیل کی تھی ابھی تک سماجی سطح پر مدے کو حل کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے لیکن بات چیت کی ناکام ٹیبل پر بابری مسجد کی فائلیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں جس کی وقت وقت پر ورق گردانی کی جاتی رہتی ہے سلمان ندوی نے مندر مسجد مدے پر صلاح کا فارمولا کیا دیا ملت کا درد سینے میں رکھ کر کھومنے والے آگ ببولا ہو گئے نوبت یہاں تک آ گئی کہ سلمان صاحب کو آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورٹ سے نکال دیا گیا خیریت تو یہ رہی کہ ان کا مذہب نکالا نہیں ہوا لیکن جو زی شعور لوگ تھے وہ پہلے دن سے سلمان صاحب کے فارمولے پر غور و فکر کرنے کی بات کہہ رہے تھے دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اور معروف صحافی زفر الاسلام خان نے تو کھل کر سلمان ندوی کی حمایت کی عدالت سے باہر بھی کوشش ہونی چاہیے کوئی تشفیہ پانے کی اس لیے کہ عدالت سے فیصلہ کے بارے میں ایک تو ہم کو معلوم نہیں ہو کیا نکلے گا دوسرے یہ کہ اگر وہ آ بھی گیا تو ضروری نہیں کہ ہمارے معافق ہوگا جیسے کہ لکھنو بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے تقسیم کرنے والا تو ہم کو کچھ معلوم نہیں کہ کس قسم کا ہوگا تو ہمارے یہ کہ ایک تجویز صرف اس لیے آئی کہ مولانا سلمان کے بارے میں اتنی غلط باتیں کہنی لوگوں نے شروع کر دی تو مجھے تکلیف ہوئی تو اس لیے میں نے کہہ دیا وانا میں نہیں کہتا ہوں اس طرح کی چیز تو اور یہ بھی میری ذاتی راہ ہے وہ یہ کہ اگر عدالت کے باہر کوئی بات تیہ ہو جاتی ہے تو اس تشفیہ میں دونوں فریقین راضی ہوں گے دونوں فریقین خوش ہوں گے کہ ہاں ہمیں کچھ مل گیا یہ کہیں گا ہاں ہمیں کچھ مل گیا جبکہ عدالت میں اس کا امکان ہے کہ ایک کو ملے دوسرے کو نہ ملے اور اس میں پھر جو ہے دل کے اندر خلیش رہے گی اور پھر وہ زمین پہ آئے گی سڑکوں پہ آئے گی اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کی چیز تلاش کی جائے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عدالت میں نہ چلے اگر یہ نہ ہو رہا ہے تو عدالت میں چلے آئل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی قیادت کر چکے مشہور مفقر اور دانشور زفر الاسلام خان بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ کوٹ کے باہر حل ہو جائے تو یہ ملک و ملت کی صحت کے لیے بہت مفید ہوگا سلمان ندوی کی حمایت کرتے ہوئے زفر الاسلام نے کہا کہ چھے دیسمبر انیس سو بانوے کے بعد عیدیا میں مسجد نہیں رہی مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ عیدیا کا مسئلہ تین ہی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی سالسی سے سرکار کی کوششوں سے اور آر ایسس سے بات کر کے نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ غلط جگہوں پہ آپ گئے اگر آپ کا ایڈرس غلط ہوگا تو آپ کا جو ہے خط جو ہے وہ وہاں ریسیب نہیں کیا جائے گا اگر کسی شنکرچاریہ سے بات کریں یا کسی شنکر سے بات کریں تو وہ غلط ایڈرس ہے صحیح ایڈرس وہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے بات کریں اسی طرح سے اگر مسلم جو ہے جو نمائندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ آر ایسس سے بات کریں تو آر ایسس چونکہ ان ساری تنظیموں کو کنٹرول کرتا ہے یعنی بی ایس پی وغیرہ کو جو بھی سمیدیاں ہوتیاں بنی ہوئی ہیں سب کو کنٹرول کرتا ہے تو آر ایسس بھی اس بات کو اپنے فریق پر انفورس کر سکتا ہے جبکہ ریس انکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب وہ لوگوں کے خود ان کی جو دوسرے ان کے ساتھ ہی تھے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا واضح ہو کہ ندوی متنازع جنگہ پر مندر بنانے کے حمایتی ہیں اور مسجد کو دوسری جنگہ شفٹ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ندوی کی صلح اور سمجھوتے کی کوششوں کو مسلم پسنل لاؤ بورڈ نے خارج کرتے ہوئے انہیں باہر ہی کر دیا ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ مسلمان مسجد کی زمین پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے حالانکہ کہ اب مولانا سلمان ندوی نے رام مندر مدے سے خود کو الگ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے ساتھی یہ بھی ساخ کر دیا کہ مسلم پسنل لاؤ بورڈ میں واپس تب ہی لوٹیں گے جب عصد الدین اویسی اور کمال فاروقی سمیت چاروں لوگوں کو ہٹایا گیا اور اس بیچ ادھر بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف شری شری روی شنکر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ بات چیت سے حل نہیں ہوا تو ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ پکش ہے کہ بابری مسجد کے لئے جگہ دے دی مسلم پکش جیت جاتی ہے کیا اس دیش کے بہو سنکھا لوگ اس سے آگھات نہیں محسوس کریں گے ان کی بھاوناوں پر اس نہیں پہنچے گے پانسو سال سے جس 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 کے لئے ید کرتے آئے لڑتے آئے ہیں کیا وہ چھپ بیٹھیں گے گاؤں گاؤں میں لڑائے جگڑا مار پیٹ شروع ہو جائے گی جس سے کیونکہ ہم نے بہت دیکھا ہے عراق میں دیکھا سریعہ میں دیکھا ہے سب جگہ میں نہیں چاہتا ہوں بھگوان بھلا کرے اس دیش میں کبھی بھی ایسی حالت نہ ہو بیورو ریپورٹ زی سلام تو زفر الاسلام صاحب نے اپنی بات کی اور انہوں نے سلمان حسینی ندویز صاحب کی امیاد کی تو وہیں شریع شریع روی شنکر نے بھی اس کو لے کر کے کچھ اس طرح کی بات کے دی جس پر تنازع ہو سکتا ہے اس پورے معاملے پر توام طرح کے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں زفر جلانی نے یہ جہاں پر شریع شریع کے بیان کو سیدھے طور پر مسلمانوں کو دھمکی کہا تو وہیں وسیم ریزوی نے آل انیا مسلم پسنوں لاؤ بورڈ کے رویے پر سوال کھڑے کرتے ہوئے شیع وقت بورڈ کا سٹینڈ صاف ہونے کی بات دورائی میں سمرتا ہوں یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان کا ہے کیونکہ یہ بھارت کے سمیدان کے انصار اور بھارت کے قانون کے انصار کی جانے والی کارروائی ہے عدالت کی اب اگر عدالت کی کارروائی کرنے بر بھی سیرے سے حالات پردہ ہونے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں تو پھر کیا لوگ ہر چیز سرنڈر کرتے چلے جائیں کہ دست سمیدان میں دیئے گیا دیکاروں کوئی غیلو نہیں تو یہ تو بہت ہی غلط بات ان کی ہے تو اکسار ہیں لوگوں کو کہ اس کا مرضہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی سمیدانی کلڑے لانا بھی شود ہے سمیدان میں جو ادھکار دیئے وہ مانگا چود ہے اس کے لئے کوڑ جانا چود ہے یہ تو بہت ہی غلط بیان کا ہے یہ دھمکی ہے مسلمانوں کو لیکن ندوی صاحب ان کے ساتھ تو آئے کب سے ابھی آئے ہیں فروری میں اور وہ تو اپنا یہ مشن چلا رہے تھے دوہزار سترہ سے تو ندوی صاحب کے اگر ان کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ ندوی صاحب کے آنے سے ان کو معاملہ حل ہو جائے گئے تو غلط تھا فریقین کے مرضی کے بغیر جو پارٹی جنرلس کیس دائر کا رکھا ہے ان کی مرضی کوئی کمپروائز نہیں ہو سکتا سیریہ جیسی ہندوستان میں نہیں پیدا ہو سکتی یہاں پر بہت سے سیکل اور مسلمانوں سیکل اور ہندو رہتے ہیں لیکن مذہبی فسادات ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملے جلدی نہیں صدرے تو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو درارے بن گئی ہیں وہ اور کھائی بن سکتی ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے جتنے بھی اگر فساد جو ہوئے ہیں یا ہو جائیں اس کا ذمہ دار صرف و صرف یہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں جو اس وقت ہندوستان میں پوری طرح سے سکریہ ہونے کوشش کر رہے ہیں وہ ہندوستان سے باہر جو ہندوستان کے دشمن ہیں ان کے اشارے پر کام کرتے ہیں مسلم پسن اللہ بولڈ انہی میں کی ایک ایسی آگنائزیشن ہے جو آتنکیوں کی سپورٹرز ہیں اور رام مندر اور اجودھیا پرکروں میں وہ ایک اڑیل رویہ اپنائے ہوئے ہیں شیعہ شیعہ وغبورڈ کا اسٹینٹ کے لیے رہے ہیں یہ شیعہ سمپتی ہے شیعہ وغبورڈ کا ہندو پخشکاروں سے سمجھاتا ہو چکا ہے ہم وہاں مذہب بنانا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہاں ایک بھاورہ مندر ہندو برادران اپنے آستھا کے انصار بنا لے اور مسلمان وہاں سے دور ہٹ کے لکھنوں میں مذہب تر امن بنا لے دونوں آدمی اپنی اپنی جہاں پر عبادت کریں لیکن سمجھاتے میں سب سے بڑا روڑا مسلم پسن لا بورڈ بنا ہوا ہے تو وسیع وغبورڈ صاحب نے آل انڈیا مسلم پسن لا بورڈ کو نشانہ بنایا حالانکہ سلمان حسینی ندوی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو متناسہ جنگہ ہے اسی جنگہ پر مندر بنے اور مسجد شفٹ ہو جائے شیعہ وغبورڈ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کیا زفر اسلام صاحب نے جو بات کہی ہے ان کا بھی مطلب یہی ہے یا پھر اخلاقی ایک طرح سے حمایت کی ہے صرف سلمان حسینی ندوی صاحب کی کیونکہ وہ کئی طرح کی بات بھی کر رہے تھے تمام طرح کی جو ہے پہلو ہیں اور بار بار اس کو سیاست سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اس کا سیاسی جو پہلو ہے اور جو سیاسی اس کی اہمیت وہ واضح بہت زیادہ اہم ہیں اور دوہزر انیس کا چناؤ ہو یا پھر اس بار بڑے ریاستوں میں جو ایسیمیلی آپ میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سیاست سے وابستگیز کی بہت زیادہ ہے تمام پہلو پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ واتشید کے لئے خاص پینل جڑ گیا اپنے میمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت چار خاص میمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ڈلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وی ایش پی کے ترجمان یعنی کہ وشو ہندو پریشت کے چہدرمن ویجا شنکر تیواری جی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مسلم راستی منچ کے ترجمان سید یاسر جلانی صاحب ہیں اور اسٹوڈیو میں ہی پولٹیکل انیلسٹ پروفیسر خالد علوی صاحب ہیں آپ سبھی کا بہت استقبال ہے اور ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن اس سے پہلے ویجا شنکر تیواری جی یہ جو تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے بیک ڈور سے اس کو ہوا دی جاری ہے اور اس کو بار بار اچھالنے کی کوشش کی جاری ہے مسلم تقبی پر ایک طرح سے مورل پریشر بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ باہر بھی راستہ اختیار کریں سلجھانے کی بات کی جائے لیکن سلح جو ہے وہ یہی ہو کہ مندر وہی پر بنے مسجد شفٹ ہو جائے کیا ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو پیچھے سے کون سپورٹ کر رہا ہے دیکھو ایک بات سمجھنے کیے کی جنوب بھومی پر بھگوان شری رام کا بھبے مندر بنے یہ دیش میں ہندووں کی سو کروڑ ہندووں کی آستہ ہے اور اتنا ہی نہیں تمہیں دیش کے باہر کی سیما کے باہر جا کے بہت سارے مسلم راشتھ ہیں جو بھگوان رام کو اپنا پوروج مانتے ہیں ان کی بھی یہ اچھا ہوگی تو اور لوگ پریاس بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ جلدی بنے ہیں لیکن اس کے بار بار سمجھدھان کی بار سمجھدھانک بات آتی ہے سمجھدھانک چرچہ آتی ہے تو آپ کو دھیان میں ہوگا ابھی کچھ سمجھ پہلے ہی سپریم کورٹ کے معنی نیادی نیادی اس نے ایک بات کہی تھی کیا کہ اتنا اچھا ہوتا کی اگر اس معاملے کا حل بارتہ کے مادیم سے نکالا جاتا ہے آپ کو دھیان میں ہوگا ٹھیک ہے ترنت جو مسلم پکشے وہاں سے یہ ریکشن آیا کہ نہیں ہو سکتا اب وارتہ کے بشاہ وہیں سماپت ہو جاتا ہے چونکہ یہ پورا کا پورا پکش اس کو نکار رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو وارتہ کے مادیم سے کیسے ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں کہ وارتہ میں تین پکشے ہیں جو مقدمے میں ہیں جو تین پکشے تو اور جو انڈیجیول کچھ کر رہے ہیں میں ان کے کسی پریاس کو دھتا نہیں بتانا چاہتا میں ایسے سارے پریاسوں کا سواگت کرتا ہوں جو بھگوان شری رام جن بھومی پر ہی مندر بنے گا مسجد ایودیا پرسیما کے باہر بنے گی اور شری رام جن بھومی نیاز جس کے مادیم سے ایک ایک روپے سنکلپ کا پیس آیا ہے یہ سب جو کہتا ہے ایسا کوئی پریاس کرتا ہے اس کے پریاس کام سواگت کرتا ہے لیکن 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 سمبھو کیا ہو سکتا ہے سمبیدانی طریقے سے ہم نے بار بار کہا ہے کہ جب مانینی نیاز باہر آ کر کہتا ہے کہ باہر نپٹا یہ تو یہ آستھا کا معاملہ کتنا بڑا ہے تو اس کا ایک پریوگ 1947 میں ہو چکا ہے پہلے اس پریوگ کو اگر دھوڑایا جائے گا وہ پریوگ سومناث مندر کا ہے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں وہ پریوگ سفل پریوگ ہے وہ پریوگ دوبارہ دھوڑا جائے گا تو سارے دیش کا بشواس اس پر کھڑا ہوگا بات یہی ہے کہ آپ نے بھی دیکھے ایک فارمولے کی ہی بات کی کہ ٹھیک ہے اس عمل کو دورایا جائے اور ایک تاریخ کو دورایا جائے لیکن کیا ایسا ممکن ہے آج کی صورتحال میں لیکن ڈاکٹر زفرال اسلام صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دیکھیں آپ نے اپنی جو بات کہی تھی ذرا اصلا اس کا مطلب سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیا آپ سیدھے سیدھے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو سلمان حسینی ندی صاحب نے بات کہی تھی کی مندر اسی متنازع جنگہ پر بنے جہاں پر بنانے کی بات کی جاری ہے اور مسجد کو شفٹ کیا جائے کیا آپ اس ایک اسٹینڈ پر یا اس ایک پارٹیکولر بات پر بھی ان کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں نہیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ مولانا سلمان رشدی نے جو پہل کیا وہ غلط نہیں ہے ندی صاحب اصل میں میرے سامنے یہ بات تھی کہ جیسے ہی انہوں نے کوئی بات کہی مستقل ان کے خلاف ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ان کو گالیاں دی جانے شروع ہو گئی چونکہ میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تیس سال سے میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ایک بہت ہی اچھے اور پاک باز آدمی ہے دیاندار آدمی ہے اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنی بات بھی کہہ دوں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر کوٹ کے باہر کوئی تصفیہ ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی کیونکہ اس میں دونوں فریقین جو ہے خوش ہوں گے کہ بھئی ہمیں کچھ مل گیا جبکہ عدالت سے جب ملے گا تو ایک فریق کہے گا مجھے نہیں ملا ایک فریق کہے گا مجھے مل گیا تو اس میں وہ لڑائی جو ہے بعد میں چلتی رہے گی میں نے صرف اتنا کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ عدالت نہیں تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے سر دیکھیں بات یہ سیدھے طور پر کہی جا رہی ہے کہ دراصل مولانا ندوی کو آپ نے سیدھے سیدھا حمایت دی ہے تو حمایت کیا پورے طور پر دی کیونکہ انہوں نے تو یہی بات کہی تھی ان کا جو فارمولہ تھا وہ یہی تھا کہ مندر وہی پر بن جائے اور مسجد شفٹ ہو جائے تو اگر آپ حمایت کر رہے ہیں تو اسی بات پر کر رہے ہوں گے نا سر تو کسی اور بات پر کیوں کر رہے ہیں یا پھر اگر کسی اور بات پر کر رہے ہیں تو وہ بات کیا نہیں 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 غلط بات ہے میں نے اس بات کی حمایت نہیں کی ہے میں نے صرف اتنی بات کی حمایت کی ہے کہ یہ عدالت کے باہر اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے ہونا چاہیے کوشش ہونی چاہیے لیکن میں نے اسی کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ شری شری کے پاس جانا یا کسی شنکرشاریہ کے پاس جانا مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے یا سیدھے سیدھے آر ایس ایس کے پاس جانا چاہیے اس لیے کہ یہ جو جگہ ہیں جہاں سے وہ فیصلہ انفورس ہوتا ہے سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے شری شری کے پاس کوئی انفورسنگ پاور نہیں ہے ہاں بس اتنا میں نے کہا باقی اس کا حل کیا نکلے گا یہ جب بات چیت دونوں 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 بکش کریں گے تو وہ معلوم ہوگا کیا نکلے گا میں آؤں گا آپ نے یہ بات اور یہ پوائنٹ کلیر کیا اس کے لیے یہ کلیر ہونا بہت ضروری تھا میں آپ کے پاس آؤں گا اور جلانی صاحب دیکھیں کیا آپ مسلم راستی منچ کے ترجمان ہیں یہ بات کری جاری ہے اور میں شنکر تیواری جی سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا آپ کے بعد کہ کیا آر ایس ایس کے پاس اس کا واقعی ایک طریقے سے فائنل ریزولٹ یا فائنل ریزولوشن ہے جیسا کی زفر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ وی ایچ پی ہو چاہے وہ مسلم راستی منچ ہو یا پھر اس طریقے کی تمام دوتری تنظیمیں ہو سب آر ایس ایس سے ہی کنٹرول ہوتی ہیں اس نے سیدھے آر ایس ایس سے بات کرو دیکھیں ویچار پریوار کا جہاں تک معاملہ ہے جو بھی ہمارے سماج کے اندر سماجک پہلو ہوتی اور سماج میں کہیں نہ کہیں جو چیزیں بگڑتی ہیں تو ویچار پریوار اس پہ دھیان رکھتا ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب آپ کو رام مندر پہ میں بتاؤں دیکھیں ابھی جب کوٹ کا معاملہ ہے کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کو سممان کرنا چاہیے کوٹ سب سممان کرتے ہیں ایک سو باتیس کروڑ ہندوستانی جو ہیں وہ بالکل اپنے کونسٹیوشن کو اپنے سپریم کوٹ کو عزت دیتے ہیں لیکن جب پہلی بار انیس سو پچاس میں جنوری انیس سو پچاس میں گوپال سنگھ وشارت کر کے جو سجن کوٹ گئے تھے اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہماری آستہ کا سوال ہے اور ہم لوگ تمام ہمارے پروچ پہلے یہاں پوجا کر رہے تھے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہمیں پوجا یہاں پہ کرنی ہے تو کوٹ نے فیضاباد زلہ سطر نیالے نے اجازت دے دی تھی اور گمبت کے اندر رام مندر وہیں اسی وقت کے شروعات تھی تو میں صرف اس بات کو اسیے کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھئے اس وقت سمرستہ کی بات کریں سدبھاؤنا کی بات کریں بھارت بدلتے دور میں ہے بھارت کی طرف دنیا کے تمام چھوٹے ملک دیکھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں بہت آئی ہیں نہیں 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 لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہا جا رہا ہے ابھی تک یہ بات کہی جاتی تھی وی ایش پی کی بات بار بار کہی جاتی تھی وی ایش پی بھی کہتی تھی کہ ہم سے بات کیجئے سمجھ میں آتا ہے لیکن ابھی تک زفر الاسلام صاحب جو کہہ رہا ہے کہ تین ہی طرح سے حل ہے یا تو سپریم کورٹ جائیے یا تو سنٹر گورنمنٹ کے پاس جائیے یا تو پھر آر ایس ایس کے پاس جائیے کیونکہ باقی جو تنظیمیں ہیں یہی سے کنٹرل ہوں میں اس پر ضرور آپ سے ریاکشن ہوں اچتام نیالے میں معاملہ ہے پورا ہندوستان جانتا ہے اس میں تین اسٹیک ہالڈرز ہیں یہ بھی جانتا ہے کہ سنی وقبورڈ ہے نرموی اکھاڑا اور رام مندر نے آس پور تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے جو ہماری ایک ہزار سال کی ہندو مسلم کی سانجی سنسکریتی اور سانجی وراثت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر مسلم بھائی پچیس کروڑ مسلمان آگے بڑھ کے میں اور کسی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ کون آئے کون اس میں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایوڈیاں میں رام مندر کنے لیے تو اسی نئے تو میں کہہ رہا ہوں لیکن آج ہماری مسلم راستی منجلی مسلم مہلائیں اپیل کرنے کے لیے ایوڈیاں پچی ہوئی ہیں انہوں نے پورے ہندوستان سے اپیل کری ہے کہ آپ پائیں آپ کا ریس پر کیا کہنا ہے کیا رام مندر نے مارنے سب سے رام مندر کنے لیکن ساتھی میں شریع شریع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حل نہیں نکلا اور مندر نہیں بنی تو خانہ جنگی ہو جائے گی ایک بات جو بار بار سنگا کا نام لیتے ہیں تو آرسیس سمجھنک جورت ہے مجھے لگتا آرسیس اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ سب کہنا بہمانے رہے گا آرسیس کا کام کیول اتنا ہے ویکتی نرمان کا کام سنگی کی شاکھا میں ایک ویکتی نرمان کا کام سر ویکتی نرمان مندر نرمان نہیں میں بتا رہوں آپ کو مندر نرمان کا کام مجھن دو پرشد دیا ہوا ہے ملکہ وہ نہیں تو دیا ہے نا سر تو یہ کہہ تو رہے ہیں اگر زبرال اسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفورسمنٹ جو فورس ہے وہ وہی ہے آپ سمجھئے تو پہلے آپ نے دیش میں دیکھا ہوگا آئی ایس کا ایک بڑا گروپ ہوتا ہے لوگ سوائے سنگی مادنے میں جاتا ہے تو لوگ کوئی بات ہوتے ہیں دپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے یہ دپارٹمنٹ ہے یہ وشندو پرشد کا کام ہے وشندو پرشد کے مادنے میں ساری بات چیت ہو رہی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لئے وہ سیدھے سیدھے وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں نہ جائیں آپ کے پاس آئیں زبرال اسلام صاحب سے وشندو پرشد اس میں پکش ہے چھیک چھیک ہے سر میں آؤں گا میں آؤں گا زبرال اسلام صاحب اس پر ریاکشن میں جاؤں گا جلدی سے سر آپ آر ایس اس کے پاس مجھائے وی ایش پی کے پاس آئیے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے یہ سب جو تنظیمیں ہیں وی ایش پی وغیرہ ساری تنظیمیں ہیں یہ آر ایس اس کی برانچز ہیں چھیک ہے چھیک ہے سر میں آتا ہوں اس پر مجھے بریک پر جانا اس سے پہلے جلدی سے میں خالد الویس صاحب آپ سے بھی ریاکشن لے لو آپ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے خالد الویس صاحب دیکھیں کئی طرح کی بات آ رہی ہے زبرال اسلام صاحب کہہ رہے ہیں آر ایس اس کے پاس جائیے شری شری کہہ رہے ہیں کہ اگر مندر نہیں بنا تو خانہ جنگی ہو جائے گی اور سیریا بن جائے گا ملک اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کی سیاست بھی دیکھیں زبرال اسلام صاحب کہہ رہے ہیں آر ایس اس میں پارٹی نہیں ہے جب تک سپریم کورڈ میں کیس ہے آر ایس اس کا کتنا ہی بڑا سنگڑھان ہو اس میں آر ایس اس کا سپریم کورڈ میں کوئی رول نہیں ہے دوسری باتی جو شری شری روی شنکر کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو آپ یہ سمجھیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اگر مندر بنے گا تو بھی شندو پریشت بنائے گی پی جے پی بنائے گی وہ اس کا یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے اور انہوں نے جو یہ کہا ہے اچانک سے کریڈٹ نہیں کہ ہول کیوں ان کو مچی ہے میں بتاتا ہوں انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ وہ نیرین موڈی سے ملے تھا انہوں نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرا دوں گا سارے مسلمان لوگ میرے حکم اس میں ہیں تو درین موڈی جی نے ان سے کہا کہا اچھا کوئی بھی جا کے پرائم نیسٹر سے کہا میں کرا دوں گا دونوں پارٹیز میرے ٹچ میں تو کہتے ہیں کرا دو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے لیکن انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو ایسا unlimited time نہیں دیا جا سکتا اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں پیچھے رہے جائیں گی رسائیس وشندو پر اشارت سرکار اور میں اس کا کریڈٹ لے لوں گا اور یہ میرے خیال سے بہت ہی چائلڈیش بات ہے شری شری روی شنکر اور سلمان ندیوی اس میں کچھ نہیں کر سکتے شری روی شنکر بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تو زفر الاسلام صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر جا رہا ہے زراب روشنی زفر الاسلام صاحب کیا نہیں بات کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی بھئی یا تو کوڈ دیکھئے اس میں صرف نہیں ٹھیک ہے مرکزی حکومت اور کوٹ کی بات کے علاوہ اگر رسز کے پاس جانے کی بات کرو کہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے مرکزی حکومت اس میں اگر مندر بنانا ہے سنجیدگی سے تو اس کو آرڈینس لانا پڑے گا قانون بنانا پڑے گا ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے ٹھیک ہے سر یعنی کی آئینی طور پر ہی یا پھر جوڈیشری کے پاس ہی اس کا حل ہو سکتا ہے اگر سماجی حل نکل سکتا ہے تو اچھی بات ہے ہم ایک چھوٹے تو بریک پر جا رہے ہیں بریک سے لوٹتے ہیں اور پھر باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کے استقبال ہے بات ہو رہی ہے ایک بار پھر سے آئی ادھیا تنازے پر کیونکہ اس آئی ادھیا تنازے پر ایک بار پھر سے سرگرمی بڑھ گئی ہے کیونکہ سلمان کو زفر کا ساتھ مل گیا ہے جی ہاں سلمان حسینی ندویز صاحب کی حماعت کی ہے ڈلی کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب نے اور اس پر کچھ اور بھی بیانات سامنے اس پر ہم مزید باتچیت کر رہے ہیں مارے ساتھ اب اس ٹوڈیو میں آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کے رکن مفتی اجاز ارشد کاسمی صاحب بھی جڑ چکے مفتی صاحب آپ کا بھی وقت استقبال ہے اور میں آپ کے ہی پاس آ رہا ہوں کیونکہ باقی ان لوگوں سے میں ریاکشن لے چکا ہوں آپ بتائیے کہ ایک طرف تو زفر الاسلام صاحب مولانا ندوی کی حمایت کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو جس طرح سے بولا گیا جس طرح سے ان کے اوپر حملے کیے گئے دراصل اس وجہ سے وہ حمایت میں ہیں مزید شفٹ کرنے کے معاملے پر حمایت میں نہیں ہیں یہ ابھی انہوں نے زفر سلام پر صاف کیا وہیں ساتھ ہی وسیم رزوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اڑیل رویے کی وجہ سے ہی معاملے خراب ہو رہے ہیں اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ملک مخالف تنظیموں سے ہیں آتنکھوادیوں سے ہیں آپ پیسہ لے رہے ہیں اس وجہ سے پورا معاملہ بگڑا گئے دیکھیں وسیم رزوی کے جو بھی بیانات گجشتہ دو مہینے سے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے بیانات کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ اس کو موضوع بحیثی نہیں بنایا جا سکتا اگر اولیٹیا مسلم پرسنلہ بورٹ جیسی ارگنائزیشن اگر اس پر ان کو شک ہے کہ یہ ٹیوریزم آرگنائزیشن یا کبھی اس کو بین کرنے کی بھی وہ بات کر چکے خط لکھ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابھی نو مسجدوں کے بارے میں خط وہ مسلم پرسنلہ بورٹ کو کس حیثیت سے لکھا اگر مسلم پرسنلہ بورٹ پر ان کو شک ہے کہ ان کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے یا غلط لو ہاتھوں میں ہے تو پھر ان کو خط مسلم پرسنلہ بورٹ کو نہیں لکھنا چاہیے بات سیت کا لکہ وہ نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بازابتہ مسلم پرسنلہ بورٹ کے نام ابھی دو دن پہلے خط لکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم پرسنلہ بورٹ کی حیثیت کو بھی وہ مانتے ہیں مسلم پرسنلہ بورٹ کی جو کیا خط لکھا ذرا آپ بتائیں گی کیا اس پر وہ خط لکھا تھا نو مسجدیں ان کو حوالے کر دینے کے لئے مندری طور کے بنائی گئی ہے جو خط لکھا تھا آپ کو یادتا ہے انہوں نے ایک نیا شکوفہ بھی دیا ہے جس کا شک بار بار جتائے جا رہا ہے کہ اگر آئی ادھیا تنازے کا حل نکل گیا تو پھر مطرہ اور کاشی بھی سامنے آئے گا وہ خط بازابتہ انہوں نے مسلم پرسنلہ بورٹ کے نام لکھا تھا ایک طرف تو مسلم پرسنلہ بورٹ کے حیثیت ہی کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دشتگر تندیم ہے تو ایسے لوگ جرے ہوئے ہیں ویسے لوگ جرے ہوئے ہیں بین کر دینا چاہیے دوسری طرف اس کی آفاقیت کو اس کی جو قوت ہے اس کی جو بالا دستی ہے یا اس کے جو اپنی ایک جو مشترکہ یہ پلیٹ فانہ میں اس کی حیثیت کو وہ تسلیم کر رہا ہے اور کرتے ہوئے اس کو خط بھی لکھ رہا ہے جس سے یہ تضاد سامنے آتا لیکن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ مسجد ہے اور مسجد ہم شفت کرنے کے لئے تیار ہیں مسجد امن بن جائے اس سے ہمیں کوئی موضوع بحث ہے ہی نہیں آپ شیعہ مسجد ہی بنا دے مسجد تو پہلے بننے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مسجد ہے اور مسجد امن لکھنوں میں بنے سوال یہ ہے کہ وہ ایک چیئرمن ہونے کے ناتے شیعہ وقف بورڈ کے ایک چیئرمن ہونے کے ناتے کیا انہوں نے وقف ایک 1954 نہیں پڑھا ہے وقف ایک کے مطابق بورڈ کو یہ رائٹ نہیں ہے چیئرمن کیا کہ پورا بورڈ مل کر کے بھی آگر ڈیسیجن لے تو کوئی وقف پروپٹی کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے کسی کو بیچ نہیں سکتے کسی کو دے نہیں سکتے یہ شیعہ وقف کی پروپٹی تو نہیں ہے وہ تو شیعہ مسجد کی بات کرتے یہاں پہ تو معاملہ چلے ہاں ملکیت کا زمین کا مسجد ہوگی تو مسجد کسی نے ملکیت ہو جائے گی کسی نے کسی زمین کو وقف پروپٹی ہوگی وقف پروپٹی کسی کو دی نہیں جا سکتی تو یہ اتنا سا قانون تو ان کو بھی معلوم ہے خالی دلوی صاحب میں جلدی سے ایک چھوٹا سا ریاکشن اور چاہ رہا ہوں جو کہ ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب نے کہا تھا کہ تینی طرح سے حل نکل سکتا ہے کیونکہ آپ سے ریاکشن ضروری ہے یا تو آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیے یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس یا پھر آر ایس ایس کے پاس حالانکہ خود ویڈے شنکر تیواری جی کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کے پاس نہیں جانے کی ضرورت ہے ہمارے پاس آئیے ہم خود اس کا ایک ذمہ سمحل ہوئے ہیں ہم اس کا حل کرائیں گے دیکھیں باتشیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے اور جو بھی مسلم تنظیم کیا آر ایس ایس کے پاس جانے سے حل نکل جائے گا آر ایس ایس کے پاس جانے سے کیا حل نکلے گا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایجنڈا ہونا چاہیے ایک اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم کو اس میں بات کرنی ہے آپ رام مندر بنانے کے لیے بات کرنے جائیں گے کبھی بات کامیاب نہیں آپ کو بات کرنی ہوگے تو آیودھیں ہم معاملے پر بات کرنے ہوگی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بابری مسجد ایس ایس کو تو بلکل دبا دیا گیا اور صرف اور صرف رام مندر بنانے پر کو لے کر کے کہ ہم رام مندر بنانے پر بات کریں گے کیا مطلب ہوتا ہے بھئی پانچ سو سال جو مسجد رہی اس پر آپ بات نہیں کریں گے شری شری تو یہ کہہ رہے پانچ سو سال سے جنگ لڑی جا رہی ہے اکثریت کے ذریعے اور اگر مندر نہیں بنی تو سیریہ بن جائے گا کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے اور یہ بھی میں کلیر کر دوں یہاں پر کہ یہ جو رام مندر کا مسئلہ ہے یہ اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے یہ گیارہ بارہ فیصد ہندووں کا مسئلہ ہے جو دلیت برادری ہے اس دیش کے اندر وہ کبھی رام مندر وہاں پر نہیں چاہتے ہیں پیسٹ پرسنٹ لوگ یہاں پر رام مندر نہیں چاہتے ہیں یہ صرف گیارہ بارہ پرسنٹ جو مراہمن ہے یا جو اپرکاست کے لوگ ہیں وہی لوگ چاہتے ہیں اچھا اچھا ایک کروڑ لوگوں کا ایسا ہے کیا ایسا ہے کیا یہ ایسا مانیٹی مسئلہ رہا ہے مانیٹی مسئلہ یہ لوگ بنانے کے کوشش کر رہے ہیں زبردیش درہ سے ابھی رام مندر کو حاوی کر رہا ہے مطلب کوشش ہو رہی ہے وہی بات جو کہہ رہا تھا کہ بار بار یہ معاملے کو کہیں نے کہیں بیک سپورٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور دراصل کھیلا جا رہا ہے موضوع اوپر دیکھو سارا معاملہ ہے وہ فرگنا اور ایودھیا کے بیچ کا ہے بابر فرگنا پیدا ہوئے رام شریرام پیدا ہوئے ایودھیا میں سارا معاملہ فرگنا اور ایودھیا کے بیچ کا رہے گا کاجمی صاحبی چرچہ کر رہے تھے کہ جمع فیضی کچھ پرسنٹ ہندوں کا معاملہ ہے تو یہاں بھی کچھ منسلیم بیٹھے ہیں جب ان میں کر لیجئے کتنے لوگ بابری مسجد کے ساتھ میں تو ابھی آپ کو سن میں آ جائے گا واسٹو میں جو ہندو سماج ہے سو کرو ہندووں کا معاملہ ہے اور ہندووں کے باہر بھی جو لوگ رام کے پرسنسک بیٹھے ہیں ان کا ہے تو یہ جو کاجمی صاحب کہنے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی عرصہ نہیں نکلتا ہے دوسرا ہے پانسو اٹھائیس پانسو سال ہجاروں سال تک جس کا وہاں پر سان رہا ہے وہ پانسو سال کیا کر لے گا ہجاروں سال تک جس کی جمین رہی ہے لیکن دیکھیں پیسٹ پرسنٹ لوگ مندر کی حمایت میں نہیں ہیں آپ ابھی کہہ رہے تھے سو کرو ہندو آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کے باہر کے جو تمام لوگ ہیں جو رامبے آستہ رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں وہ اپنا پوروج مانتے 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 ہیں لوگ تو مانتے ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سنو آپ کے بہتر تف品 ہیں ہر میں بات سندو کا آروہ جہا houses آمرگ کہ عرما ایسان کے عام کو کہتے ہیں یا تو سارے مسلمان نہیں ہیں آپ اکیلے مسلمان ہیں یا تو آپ اکیلے مسلمان ہیں بگی کوئی مسلمان نہیں ہے جیس فرقے کی مسجد بنانی ہے بنا دیجئے مسجد بننی چاہیے 割مہ مندر بنے گا وہی بنے گا وہی بنے گا آپ کچھ بھی کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے کاتذر وہاں ہجاروں سال سے جس کا استحان راہ وہی بنے گا دیکھیں یہاں چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک نئی نئی بات کی پیشت پسند لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مندر بنے یہ بڑی بات ہے اپنے آپ میں لیکن خالی دلوی صاحب میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یاسر جنرلی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ضرور میں جان رہا ہوں آپ کا کوتوال بھی سمجھ رہا ہوں لیکن خالی دلوی صاحب جو بات بار بار وسیم رزوی کہہ رہی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی آڈیل رویہ اختیار کرتا ہے مسلم پسند لوگوڑ اور اس کے علاوہ شری شریم نے بھی جو بات کہی کہ ملک سیریا بن جائے گا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے میں تیواری جی کی ایک بات کا جواب دوں جو مجھے بہت ناغوار لگتی ہے ایک اچھے ہندو سے میں یہ امبید نہیں کرتا کہ بھگوان رام کا کمپریزن وہ بابر سے کریں گے بھگوان رام تو بہت مریادہ کنشوتم ہے آپ بابر کا کسی دوسرے بادشاہ سے کریں سکریں فرغنا اور عیدیہ کا کیا مقابلہ ہے خیر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے میں آ رہا ہوں آپ بات میں بات کریں وسیم ریزوی کی بات ہے انہوں ہمیشہ بیچ میں دخل دیتے ہیں ان کی بات کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا لیکن اس بیان میں انہوں نے ایک بار تو مسلم پرسنل آبورٹ کا نام لیا اور انہوں نے کہا تمام ہارڈ لائنرز کو ویدیشوں سے مدد آ رہی ہے میرا اشارہ تو یہ میں تو ہی سمجھتا ہوں رسنسی طرف ان کا اشارہ ہے اس کا مسلم پرسنل آبورٹ کا نام لیا اور ہارڈ لائنرز کون ہیں ہم تو وہی سمجھتے ان کا اشارہ کیا آبورٹ پر نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ ہارڈ لائنرز کی بات کی ہارڈ لائنرز کا نام لیا دوسری بات یہ جو زفر اسلام صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کیجری وال آج کل بہت پریشان ہے سینٹرل گورنمنٹ سے تو کہیں وہ تو فیلر نہیں بھیج رہے ہیں کہیں ان کا تو کوئی اس میں راستہ نہیں ہے یہ ایک اہم بات جس پر میں آنا چاہ رہا تھا اور آپ نے خود ہی اس کی بات کہہ دی نہیں نہیں کوئی مطلب ہیس جائنگ تو بلیزدہ گیپ کہ انہوں نے ایک تھوڑا دبا کے دیکھا ہوگا یہ بھی ایک راستہ ہے تو پولٹیکل لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں الوی صاحب تو کیا اروند کیجری وال بھی اس معاملے میں حمایت کر رہے ہیں پلکل اروند کیجری وال گنہ گاہ اروند کیجری وال بڑا بڑا ذمہ دار لگ رہے ہیں نہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلی نہیں سمل رہی اب کہہ رہے ہیں موڈی تھی ہاتھ رکھ دیجئے میرا خیال تو یہی ہے اچھا ورنہ اروند کیجری وال کی طرف سے بیان آنا چاہیے کہ زفر الاسلام کا اپنا بیان ہے فوراں کنڈا رہا ہوں میں انہیں وائنوٹی کمیشن سے ہٹا رہا ہوں میں جلدی سے ریاکشن لیتا ہوں زفر الاسلام صاحب آپ ہی سے اس پر ریاکشن یہ بہت شرمناک بات ہے کہ اگر آپ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ فوراں کود کر کے وہاں پہنچ گئے کہ اروند کیجری وال کا مسئلہ ہے میں اروند کیجری وال سے کوئی ڈائریکشن نہیں لیتا ہوں آج تک بھی نہیں لیا اور نہ مستقبل ملوں گا غلط بات ہے یہ میرے اپنی رائے ہے یہ نہیں آپ نے نہ لیا ہو سر انہوں نے دے دیا ہو کہ مولانا سلمان ندوی کے خلاف نہیں انہوں نے نہیں دیا نہ میں نیتا ہوں نہ وہ دیتے ہیں بلکل صاف کر رہا ہوں میں بلکل نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس دن وہاں سے ڈائریکشن ہوگا لیکن دیکھئے آپ دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن ہیں تو اس لئے کئی نہ کئی وابست کی تو تلاشی جائے گی اور پولٹیکل انیلسٹ ہے خالی دلوی صاحب تو ان کا تو یہ تفضیح بنتا ہے کئی نہ کئی تلاش رہے ہیں پیچھے کی پیچھے کی کڑی تو تلاش رہے وہ نہیں غلط بات یہ ایک دم ایک دم ایک دم غلط بات ہے میں اس پارٹی ان کی پارٹی کا ممبر کبھی بھی نہیں تھا اس لئے یہ سمجھنا غلط بات ہے کہ میں وہاں سے ڈائریکشن لے رہا ہوں سر وسیم ریزوی صاحب بھی تو پی ٹی پی کے ممبر کبھی نہیں تھے آپ میری بات کو جیسی ارے بھائی وسیم ریزوی کو کون کچھ سمجھتا ہے معاف کیجئے گا وہ ان سکیمز کو اسے بچنے کیلئے اس طرح کی بگواس کرتے رہے ہیں میں پورے ملت کے استعمائی مسئلے سے استعمائی موقف سے انحراف یہ کبھی بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے آپ بھی عربی جانتے ہیں منشزہ شزہ علم نار کوئی آدمی انفرادیت اختیار کرتا ہے جب آپ سے تو اس کا راستہ صرف جہنم ہی کی طرف جاتا ہے تو آپ کو بھی سوچنا چاہئے یہ عمد کے استعمائی موقف صاحب انحراف کر رہا ہے یہ کس طرح میں یاسی جلانی صاحب آپ بھی بہت دیر سے اس پر جواب دینا چاہ رہے ہیں اور زفر الاسلام صاحب سے میں اس پر ریاکشن ہوں گا لیکن میں معافی کے ساتھ روک رہا ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے مجھے ایک چھوٹے سا بریک پر جانا پڑ رہا ہے بریک سے لوٹ رہا ہوں میں اور یاسی صاحب سیدھا آپ کے پاس تو آئے ادھیا تنازے کا حل ہے کیا کیونکہ بار بار نئے شیگو فے نئے فارمولے نئی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں اس پر بحث و مباحثیں ہوتے ہیں لیکن کیا حل نکل پاتا ہے برحال ایک نئی طریقے کی جو فارمولے کی بات آ رہی ہے یا پھر تمام طرح کی باتیں سامنے ہیں اور اس پر ہم بحث کر رہے ہیں بات چید کر رہے ہیں بات چید کے لئے خاص پنل موجود ہے بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے یاسیر جنانی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اسی جنگہ سے شروع کر رہا ہوں آپ بہت دیر سے ری ایکٹ کرنا چاہ رہے تھے نہیں دیکھئے میں جو بات رکھنا چاہ رہا تھا میں مسلم پسلنا بورٹ کو جو کنفیوزن پیدا کر رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلم پسلنا بورٹ بنایا کیوں گیا تھا نائنٹین سویڈ ٹو میں میں تو بلکل کلیر کہتا ہوں کہ کانگریس کے اشارے پہ اس کو ایک انجیو کے روپ میں اس کی تعمیر رکھی گئی اور اس کے بعد شروعات ہوئی لیکن لوگوں کے اندر خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ میں یہ بھرم پھیلایا گیا کہ یہ ریلیجیس چیزوں میں ملوث ہیں اور تمام ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ جو قرآن کے روشنی میں حریص کے روشنی میں اور فقہ اور ساری چیزیں جو ہماری ایک پہچان ہے اسلام کی لیکن وہ نائنٹیز آتے آتے کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں بھٹک گئے اور آج یہ حالت ہے کہ مسلم پسلا بوٹ کے نائنٹی پرسن لوگ میں اس کے جو ہیڈ ہیں حضرت سید رابع حسین ندوی صاحب وہ بہت ہی سممانت ہیں اور انہی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے قابل اعترام ہے بلکل بلکل ان کی جتنی بھی ان کی جو روحانیت طاقت ہے وہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو لوگ ان کی طرف سنتے ہیں لیکن ان کے بات کے نیچے کے لوگ تمام سیاسی لوگ ہیں تمام جھوٹے لوگ ہیں تمام لوگوں نے چوریاں کری تمام لوگوں نے وقف کی زمینوں کو بیچا اور اپنے مفاد کی چیزیں کھڑی کری اب بھی ہو رہا ہے اب بھی جہاں جہاں ان کے لوگ انبول ہیں جن جن راجوں میں جن جن راجوں میں میں وسیم رزوی پیانا چاہ رہا ہوں دیکھیں وسیم رزوی سے میں اس کو کننٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ وسیم رزوی کے دامن کے اوپر چھیٹے پھیکنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے وہ اپنے دامن کو صاف کر لیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نہ تو فرقے کی کوئی بات ہوئی ہے نہ ہم کوئی جات پنت اور سمودائے میں بٹھ کے کام کرتے ہیں ہمارے یہاں تو کہا گیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے لیکن 65% لوگ نہیں چاہتے لیکن یہ آپ کہنا یہ چھوٹی کاسٹ کے یہ بڑی کاسٹ کے یہ یہ جہالت ہے یہ اسلام کے اندر بلکل منع چیا گیا تھا لیکن کچھ ہمارے تطاقتت مولوی اس کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں بجے شنکر تیواری جی یہ جو دیکھئے تین طرح کی باتیں ہیں ایک وصیم رزوی صاحب الگ بات کہہ رہے ہیں زفر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی سٹینڈ کلیر کیا کہ ندوی صاحب نے جو فارمولا بتایا تو اس کی حمایت نہیں کرتے لیکن اخلاقی حمایت ان کی ہے اور شری شری نے جو بیان دے دیا ٹوٹیلٹی میں ہم اس کو کس طرح سے دیکھے ہیں آیودھیہ تنازے سے جڑا ہوا تو سمام باتیں کہی جارہی ہیں لیکن کیا لگ رہا ہے کہ سنجیدگی سے کوئی اپنی بات رکھ رہا ہے اور کیا واقعی نتیجہ نکلتا ہوا کچھ لگ رہا ہے ان باتوں سے بہت سارے پریاس ہو رہے ہیں اور میں نے بار بار ایک بات کہی کہ پریاس ہوتے رہتے ہیں پریاس لوگ کریں گے اور کرتے رہیں گے ہمیں اس پر کچھ کہنا نہیں ہے اور میں نے کہا کہ جو اچھا سواگت کوئی اچھا پریاس کرتا ہے کرتا رہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس میں انیس سو سیٹالیس میں ایک فرمولہ ہمارے سامنے آیا تھا اس پرکار کا اور وہ سومنات مندر کا تھا وہی فرمولہ دوبارہ لگے گا صرف آپ نے یہ بات دوبارہ کی نہیں ہے اس پر زلدی سے ریاکشن ہے میں خالی دلوی صاحب آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بار 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 بات یہ کہہ رہے ہیں ویجا شنگر تیوالی جی کیا اس پر عمل درامہ دو سکتی آج کے وقت میں دیکھیں سومنات مندر کا اور یہ معاملہ بلکل اللہ کہ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی یہ تو اسے کہ آپ کریں بھئی ایک مندر خدا نہ کریں کوئی توڑ دے تو اسے ہم بنوائیں گے اس میں کیا بات ہے وہ تو بالکل یہ مفتی صاحب بہت جلدی سے آپ کا ریاکشن دیکھیں ابھی جس طریقے سے اس معاملے کو پیچھنا کیا جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے کہیں نہ کہیں پیچھے نہ پیچھے مختلف بیانات ایک ہی ساتھ آنے بار بار نہیں مسلمانوں میں دو چار لوگ ایسے پیدا کرنے کی آر ایس ایس کی جانب سے کوشش کی جا رہے ہیں کوشش کیا جی رہے ہیں کھل کر کے جو وہ اجمیر بم دھماکہ میں جو انوالب ہے